ایک گاؤں میں ایک گریب کسان رہتا تھا جس کی تین بیٹیاں تھی کسان کے پاس صرف آدھا اکڑ زمین تھی جس پر وہ اور اس کی بیٹیاں مل کر کام کیا کرتی تھی کسان اپنی زمین کے دو حصوں پر گندم لگاتا جبکہ ایک حصے پر وہ سبزیاں لگاتا تھا اس کی فصل سے جتنی بھی گندم کاشت ہوتی اس میں سیادی وہ سال بڑھ کے لیے ناچ کے طور پر گھر لے جاتا جبکہ باقی بزار بیچ کر آئندہ سال کے لیے بیج اور خاتھ کھری لیتا اسی طرح سبزیاں بھی وہ بزار بیچا کرتا تھا کسان اور اس کی بیٹیاں ایسی طرح محنت کر کر اپنا بیٹ بڑھتی تھی اور وہ ہمیشہ ایک ساتھ بہت خوش رہتے تھے کسان اکثر بہت پریشان رہتا تھا کنکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹیاں جوان ہو رہی تھی لیکن ان کی شادی کرنے کے لیے کسان کے پاس کچھ نہیں تھا کسان بہت رحم دل اور سخی انسان تھا ایک دفعہ وہ اپنی گندم بزار بیچنے کے لیے لے کر جا رہا تھا کہ اسے ایک بڑیاں نظر آئی جو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی بڑی عورت بہت پریشان تھی اس نے کسان کو بتایا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور میں نے پچھلے کچھ دنوں سے کچھ نہیں کھایا یہ سنتے ہی کسان نے گدے سے عادی گندم ہتار کر بڑی عورت کے حوالے کر دی بڑی عورت نے کسان کا شکریہ ادا کیا اور پھر کسان عادی گندم اسے دیکھ کر وہاں سے چلے گیا کسان باقی بچی گندم بزار بھیچنے کے لیے جا رہا تھا کہ اس نے کداس گریب بچے کو تنہا بیٹھے ہوئے دیکھا کسان سے رہا نہ گیا اور وہ بچے کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھا بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے یہاں کیوں بیٹھے ہو بچے نے بتایا میرے والد مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں جبکہ میری ماں بہت بیمار ہے انہوں نے چھے دن سے کچھ نہیں کھایا کسان بچے کی باتیں سن کر اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا وہ پریشان ہو کر نیچے بیٹھ گیا کسان نے بغیر سوچے سمجھے اپنی گدہ گاڑی اور باقی بچی تمام گندم اس بچے کے حوالے کر دی کسان اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس گھر کی طرف چل پڑا اس وقت کے بادشاہ نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بادشاہ بہت حیران ہوا اس نے اپنے وزیر سے کہا مجھے اس انسان کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے اگلے ہی دن وزیر اور اس کا ایک سپاہی بیس بدل کر کسان کے گاؤں گئے اور لوگوں سے ان کے متعلق پوچھا لوگوں نے بتایا کہ کسان کی تین بیٹیاں ہیں اور اس کے پاس صرف آدھا اکڑ زمین ہے جس پر وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے وہ اپنی چھوٹی سی زمین کے دو حصوں پر گندم لگاتے ہیں جبکہ باقی حصے پر سبزیاں اگاتے ہیں اور انہیں بیج کر اپنا پیٹ بڑھتے ہیں اور اسی میں وہ بہت خوش رہتے ہیں وزیر نے یہ سب جب بادشاہ کو جا کر بتایا تو بادشاہ بہت حیران ہوا بادشاہ نے کسان کو محل بلانے کا حکم دیا اگلے دن وزیر ایک سپاہی کو لے کر کسان کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ تمہیں بادشاہ نے محل بلایا ہے کسان یہ سن کر پریشان ہو گیا اور پاس کھڑی کسان کی تین بیٹیاں بھی انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو گئیں کسان اپنی بیٹیوں کے پاس گیا اور کہا کہ پریشان مت ہو میں تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا لیکن بیٹیاں نہ جانے کا سرائر کرنے لگی اتنی ہی دیر میں وزیر اپنے گوڑے پر بیٹھا اور کسان سے کہنے لگا کہ ہمیں جانا ہے جلدی کریں اور پھر کسان دوسرے گوڑے پر بیٹھ کر محل کی طرف چل پڑا اور اس کی بیٹیاں کسان کے واپس نہ آنے کے ڈر سے پریشان ہو گئیں وزیر کے پیچھے پیچھے جب کسان محل پہنچا تو اتنا بڑا محل دیکھ کر حیران ہو گیا اس نے اپنی زندگی میں کبھی یہ محل نہیں دیکھے تھے اور وہ اپنے گوڑے سے اترا اور محل کی اونچی اونچی دیواروں کو دیکھنے لگا جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو احترامن ایک گٹنے پر بیٹھ گیا بادشاہ نے اس کے غریب ہونے کے باوجود اس کی سخاوت پر اس کی بہت تعریف کی بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس تین سو اکڑ بنجر زمینیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ انہیں استعمال میں لائے جائے اگر تم میری زمینوں پر کام کرو گئے تو میں ہر منافع کا بیس فیصد حصہ تمہیں دوں گا کسان بہت خوش ہو گیا اور اس نے بادشاہ کی پیشکس قبول کر لی بادشاہ نے زمینوں پر کام کرنے کے لیے اسے دو سو مزور دیئے پھر کسان نے ان زمینوں پر کام کرنا شروع کیا کسان نے دن رات محنت کی اور اس بنجر زمین کو ہر طرح کی سبزیاں اور فصل پیدا کرنے کے قابل بنایا کسان نے اس زمین کے دو سو اکڑ پر گندم کی کاشت کی جس سے کچھ ہی عرصوں میں خوشبودار اور موٹے دانوں والی گندم نکلی کسان کی محنت کی وجہ سے ہر ایک اکڑ سے ساٹھ من گندم بیدا ہوئی جبکہ باقی سو اکڑ پر کسان نے سبزیاں لگائی کسان کی لگائی گئی یہ تازہ سبزیاں دور دور علاقوں تک بھیچی گئی بادشاہ اپنی بنجر زمین کو ہرا برا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بادشاہ نے اس زمینوں سے بہت زیادہ ذریب مادلہ کمائیا بادشاہ نے کسان کو اس کے حصے کے دو ہزار سونے کے سکے دیئے کسان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر کسان نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے دھوم دام سے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی اس کے بعد کسان ہمیشہ خوش رہنے لگا اور اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگا اور کچھ ہی عرصے میں کسان نے اپنی پچاس اکر زمین کھرین لی بات یہ ہے کہ اگر انسان سچے دل سے محنت کرے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرے ہزار پریشانیاں ہونے کے باوجود بھی خدا پر یقین رکھے اور ہمیشہ خوش رہے تو ایک نہ ایک دن وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ